موسیقی اسلام علیکم شاہد حسین جویا حاضر خدمت ہوئے ایک مرتبہ پھر ایک چھوٹا سا ٹوپک لے کر یہ دو ہزار آٹھ کی بات ہے ایک کمپنی میں کام کرتا تھا میں تو وہاں پہ آگ لگ گئی ٹریننگ نہ ہونے کے برابر تھی کچھ غلطیاں بھی ہوئی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آگ لگ جاتی ہے تو لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں انہیں پتہ نہیں لگتا کہ ایکچلی کرنا کیا ہے تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے ہو یہ ہے کہ گھبراہت کا شکار نہیں ہونا اگر تو آگ کسی ایسی جگہ پہ لگی ہے کہ بھاگ کر جان بچانا بہت ضروری ہے تو پھر تو ضرور بھاگ لینا چاہیے اگر آگ ایسی سیچویشن میں لگی ہے کہ اس میں آپ کو فوری طور پر کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ بھاگیں مت سب سے پہلے تو جو انڈسٹری میں فیکٹری میں مل میں کارخانے میں جگہ بنی ہوئی ہے فائر کے لیے کہ جب آگ لگے تو آپ نے وہاں جمع ہو جانا یہ کٹھے ہو جانا ہے آپ وہاں پہ پہنچ جائیں دوسرا رستے میں اگر آپ کو کہیں بھی فائر علام نظر آتا ہے جو کہ مینول ہے بجانا پڑتا ہے تو اس کا بٹن ضرور پوش کرتے جائیں اور فائر ہائیڈرنٹس کے لیے جو پائپ لگے ہوئے آگ بجانے کے لیے ان کو آپ جو ہے نا ان کے شیشے باہر لگی ہوئی اتھوڑی سے کسی اینٹ سے یا کسی سخت چیز سے توڑتے جائیں تاکہ جب آپ وہاں سے گزر جائیں تو وہ لوگ جن کو آگ بجانی آتی ہے یا فائر فائٹرز جو ہیں ان کو یہ آسانی رہے کہ کم از کم ان کو فوری طور پر شیشہ توڑنا نہ پڑے وہ وہاں سے اپنے جو پائپس ہیں ان کو نکال سکیں فیکٹریوں میں عموماً فائر فائٹرز کے جو سامان ہوتے ہیں اس میں فائر علام سب سے ضروری چیز ہوتی ہے جو کہ اکثر انڈسٹریز میں میں نے انسٹالڈ ہی دیکھے ہیں سب سے پہلے سموک ڈیٹیکٹر اگر آگ لگ جائے تو دھوان محسوس کرتے ہی سموک ڈیٹیکٹر جو ہے نا وہ بج اپنا علام کو بجانا شروع کر دیں اس کے بعد ہوتا ہے فائر علام فائر علام جو ہے وہ فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے پوری فیکٹری میں انڈسٹری میں بلکہ گرد و نماب میں بھی پتا لگ جاتا ہے کہ آگ جو ہے وہ لگ چکی ہے تو جیسے ہی آپ کی آپ کو اطلاع ملے آپ دیکھیں آپ کو اطلاع ملے تو فائر علام بجائیں اور ایمرجنسی نمبر جو ہیں وہ ڈائل کر دیں مثال کے طور پر پنجاب میں ون ون ٹو ٹو جو ہے یہ ایک ایک ایکٹیو ادارہ ہے جدید ادارہ ہے اس میں فائر فائٹرز بھی ہیں بولینسز بھی ہیں اور بھی اس کے بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں جو کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اپنے جو افیشلز ہیں سینئر افیشلز ہیں ان کو اطلاع دیں ہو سکے تو مطلقہ تھانے میں فائر برگیڈ کا نمبر ون سکس جو کہ پاکستان میں کامل ہے اگر کوئی زیادہ ہی مسئلہ ہے جب آپ کو کوئی بھی نمبر نہیں سوچ رہا ہے آپ بہت یعنی گھڑ پڑا ہٹ کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ کم از کم ون فائف ضرور ملا دیں تو وہ خود مطلقہ اداروں کو اطلاع کر دیں گے یا موقع پر آ جائیں گے تو اس سے کافی بچت ہو جاتی لیکن یہ وہ سب کام ہے جو جتنی جلدی کیا جا سکیں اتنا ہی تھوڑا ہے اس میں ٹائم کا زیادہ وہ بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ جو آگ بجانے کے آلات ہوتی ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں سامان درکار ہے سب سے پہلے اس میں سموک ڈیٹیکٹر ہے فائر علام ہے فائر بلینکٹ ہے کمبل ہے اللہ نہ کرے کسی کو آگ لگ جائے کسی انسان کو یا کسی نویشی کو فائر بلینکٹ اوپر دے کر فوری طور پر آگ بجائی جا سکتی ہے فائر بکٹس ہیں جس میں ریت بغیرہ جو ہے نا وہ بھر کے رکھی جاتی ہے پانی بھر کے رکھا جاتا ہے فائر ایکسرنکشرز ہیں ان میں اقسام ہے اس کی جیسے فوم فوم والا ایکسرنکشر ہے یا اپنا کاربن ڈائی اکسائیڈ کا ہے یا پاورڈر کا ہے اسی طرح فائر ہائیڈنٹس ہیں یعنی پانی کے بڑے بڑے پائے پرہ حوز ہوتی ہیں یعنی اسے بڑی جلدی آگ بجائی جا سکتی ہے فائر سوٹ ہیں فائر سوٹ مطلب یعنی اگر آگ بجانے کی ایکسیس ہے فائر فائٹرز کے آنے سے پہلے آپ فائر سوٹ پہن کے اپنے آگ کو بچا سکتے ہیں آگ بجا سکتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ آگ لگی تو کافی غلطیاں ہوئی تو اس کے بعد میں نے تھوڑی سی سٹیڈی کی کہ یار یہ جو اس میں کیا کیا سامان ہوتا ہے آگ بجانے کے لیے اس کی کیا کیا ٹریننگز ہوتی ہیں یہ سامان کہاں سے مل سکتا ہے تو مختلف شہروں سے جو میں نے ڈیٹا کولیکٹ کیا ان میں یہ سب سے پہلے کراچی ہے کراچی میں رافیل ٹریڈنگ کمپنی ہے ایک بڑی مشہور ہے ورچول فائر فائٹرز انڈ سیکیورٹی ہے رائل فائر پروٹیکشن ہے مہران کارپوریشن ہے ان کے پاس یہ ساری چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں جو آگ بجانے میں معامل ہوتی ہیں جیسے سیلنڈرز ہیں بکٹس ہیں سیفٹی گاغلز ہیں سیفٹی بوٹس ہیں سیفٹی سوٹس ہیں بلینکٹس ہیں یہ ساری چیزیں یہ کراچی میں ان جب سے مل جاتی ہیں اسی طرح لاہور میں اے ایم کارپوریشن ہے اپنا میٹرون انٹرنیشنل ہے پروٹیکٹ فائر سیفٹی ہے رائل فائر پروٹیکشن ہے یہ ادارے جو ہیں یہ سیفٹی کا سامان مہیا کرتے ہیں اسی طرح راول پنڈی میں کیپٹل فائر انڈ سیفٹی سلوشنز ہیں یونیورسل فائر سلوشنز ہیں فیصلہ باد میں امجد برادرز فائر سروسز ہیں ہیدر آباد میں فائر ایکویپ فائٹرز ہیں ملتان میں بینکو فائر ہے اسامہ ٹریڈرز ہیں پشاور میں کے بی سٹینٹس ہے اسی طرح مردان میں یونیورسل فائر پروٹیکشن ہے کوئٹا میں کوئٹا فائر سروسز ہیں تو یہ بڑی کمپنیاں ہیں جن سے سامان مل جاتا ہے ان کے نمبرز انٹرنیٹ پہ بھی آبیلیبل ہیں آپ لوگ جو ہیں نایزلی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی سامان ایسا چاہیے آپ کو آپ کسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ادارے میں کام کرتے ہیں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ جائے چاہیے ہو تو انٹرنیٹ پہ یہ جو پڑے اپنا جتنے بھی یہ ادارے ہیں جو سروسز پروائیڈ کرتے ہیں یا اکیپمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ایمرجنسی نمبر سب سے پہلا تو ون فائیو ہے جو کہ ہر بندے کو یاد بھی ہے سب کو پتہ بھی ہے یہ پولس ایمرجنسی نمبر ہے اگر کوئی نمبر نہیں چوج رہا ہے تو آپ اس پہ کال کریں اگر آپ کو نمبر یاد ہے فائر برگیٹ کا ٹیلی فون نمبر یا مطلقہ کسی میک میں کسی بندے کا سیل نمبر تو بیلنگوڈ ورنہ وان سکس کامن نمبر ہے اس کو ڈائل کریں پنجاب میں بلخصوص وان وان ٹو ٹو کامن نمبر ہے سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بات کرنے سے کافی سارے پرویمز جو ہیں وہ سلوشنز ہوتا نکل آتا ہے فائر فائٹنگ کے مطلقہ ابھی آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی پہلی فیمیل فائر فائٹر جو ہے محترمہ شازیہ پروین سہبہ تو ان کا یعنی انہوں نے جائن کر لیا ہے بقاعدہ اپنی ڈیوٹی پہ آگئی ہیں مزید خواتین کی پرتی کا عمل جاری ہے ٹریننگ شروع ہے ہم کی یہ ایک پوزیٹیف چینج پاکستان میں الحمدللہ یہ ہونا چاہیے اور اس میں اپنے میں ترقی ہونے چاہیے خاص طور پہ گروں میں اگر آگ لگ جائے تو خواتین کو سیف کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ خواتین فائر فائٹرز اگر ہوں تو بہت یعنی ایک اچھا وہ اہاں ہوت ہے کے پی کے میں ون ون فائف جو ہے یہ کامل نمبر ہے اگر آپ کیپٹل میں بیٹھے ہیں وہاں کے کے پی کے میں تو زیرو نائن ون ون فائف فائف ایک نمبر ہے جس کو ڈائل کر کہ آپ اطلاع دے سکتے کوئٹا میں ون سکس پہ اطلاع دے سکتے تو میں نے کچھ ایس پڑی ہیں فائر فائٹن کے حوالے سے اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو کوڈ آف فیڈرل ریگولیشن ایک اچھی بک ہے ایل ایس ای لسٹ آف سی ایف آف یہ ایک اچھی کتاب ہے ڈبلن فائر برگیٹ یہ اچھی ہے فائر آفیسر کے نام سے بڑی پیاری بک ہے امریکن رائٹر ہے جس نے یہ لکھی ہے اس کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں کافی ساری چیزیں جو ہیں نا فائر فائٹن کے بارے میں اس میں لیٹیل کے ساتھ لکھ رہی ہیں اگر آپ اس کے حوالے سے فلم دیکھنا چاہتے ہیں مووی دیکھنا چاہتے تو میرئے بڑی ہی فیوریٹ پسند دیدہ مووی لیڈر فورٹین نائن یہ بڑی ہی جوردس فلم اسی موضوع پر بنی ہوئی ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں فائر سٹیشن نائنٹین نائنٹی ایٹ میں آئی تھی وہ اچھی مووی تھی اسی طرح دا سٹیشن ہے نائن الیمن مووی جو ہے فائر فائٹنگ پر اچھی بنی ہے دہ ٹاورنگ انفرٹو بڑی پیاری مووی ہے ایز ڈا لائٹ گوز آؤٹ دوہزار چودہ ہمیں فلم آئی تھی وہ بہت پیاری ہے اور جو مجھے سب سے اچھی فلم لگی جو سب سے پیاری مووی مجھے لگی وہ ہے ویرز ڈیٹ فائر انیس سو چالیس کی بنی ہوئی ایک بندر پل مووی ہے فائر پرگیٹ کے حوالے سے آگ بچانے کے حوالے سے فائر فائٹرز کی جدو جہد کے حوالے سے یہ مووی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے آپ دوست اگر مووی دیکھنا چاہتے اچھی مووی زہور دیکھئے گا میری چھوٹی سی کاوش یہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھے